السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنا رہی ہوں کوفتہ سپگیٹی بہت زبردست بنتی ہیں اور بہت مزیدار بنتی ہیں یہ آپ چکن سے بھی بنا سکتے ہیں میں بیپ سے بنا رہی ہوں تو اسے بنانا ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑھائی میں میں نے پانی لیا ہے اور اس میں میں نوک شامل کروں گی 2 ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہی 3 سے 4 ٹیبل سپون اس میں شامل کریں گے آئل کے پانی میں ایک اُبار آنے کے بعد اس میں اسپگیٹی شامل کریں گے اسپگیٹی کے مرے دو پیکٹ لیے ہیں اور انہیں ہم آرام آرام سے چلاتے رہیں گے پرنہ اسپگیٹی آپس میں چپک جاتی ہیں اس طرح سے آرام آرام سے انہیں چلانا ہے تاکہ یہ ٹوٹنا جائے یہ دیکھیں تقریبا ہماری اسپگیٹی تیار ہو چکی ہیں ہم نے انہیں 70% ڈن کرنا ہوتا ہے اب میں انہیں سٹین کر لوں گی اور ساتھ ہی اس میں تھنڈا پانی ڈال کے نکال دوں گی اس کے ساتھ ہی اب میں نے آدھا کلو بیف لیا ہے اور اسے میں نے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا ہے اس میں شامل کریں گے بیسن پیاس لہسن ادرک اور تین سے چار ہری مرچیں کٹی ویلال مرچ اور پیساو اگر مسالہ اور نمک شامل کریں گے ان تمام چیزوں کو بھی ہم بیف کے ساتھ چوپر میں چوپ کر لیں گے یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار بن کر یہ سپگیٹی ہماری انشاءاللہ تیار ہوں گی بیسن سے بہت اچھے سے کوفتیں ہمارے بائنڈ ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس ثابت بھنے ہوئے چنے ہیں تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے چوپ کر لیا ہے اب ہاتھ میں میں نے ہرکا سا آئل لگا لیا تھا اور ہم نے اس کی بالز بنا لینی ہے اس طرح سے آپ سائز اپنی پسند کا کر سکتے ہیں چھوٹے یا بڑا میں اب انہیں شیلو فرائے کروں گی اس کے لیے پین میں میں نے آئل شامل کیا ہے تھوڑا سا ہم آئل دیکھ لیں گی کہ ہمارا گرم ہو گیا ہے اور پھر ہم اپنی بالز کو ڈالنا شروع کریں گے سٹارٹ میں کم از کم ہم نے ان کو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے آدھا گھنٹے کے لیے ہم نے انہیں بہت ہی زیادہ سلو فلیم پہ بنانا ہے کیونکہ یہ بیف کا گوشت ہے تو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اب تقریباً بیس منٹ کے لیے میں اسے ڈھک کر رک دوں گی بیس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب میں انہیں پلٹ لوں گی اور پلٹ کر دوبارہ میں تقریباً انہیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رک دوں گی یہ دیکھیں دوبارہ میں نے انہیں ڈھک کر رک دیا تھا اب میں انہیں ڈیش آؤٹ کر لوں گی ہمارے کوفتے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور اندر سے بھی اچھے سے یہ گل گئے ہیں اب دوسری طرف پین میں میں ہاف کپ آئل شامل کروں گی اس میں میں نے ایک باریک کٹی ہوئی پیاز لی ہے سلائسز میں یہ شامل کی ہے اور اسے ہم نے بلکل ہلکا سا فرائے کر لینا ہے ایک سے ڈیرڈ منٹ کے لیے اب اس میں تین سے جو ڈہسن ادر کے لیے ہیں اور انہیں باریک باریک چوب کر لیا ہے ایک سے ڈیرڈ منٹ انہیں بھی ہم فرائے کر لیں گے اب اس میں میں نے باریک چوب کی ہوئی دو گاجرے لیے ہیں وہ شامل کریں گے گاجر ہم اس لئے پہلے شامل کریں گے کیونکہ یہ گلنے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے تقریباً پانچ منٹ کے لئے ہم گاجروں کو اچھے سے اس طرح سے پکا لیں گے اب اس میں کیبج شامل کریں گے میں نے ایک پاؤ کیبج لی ہے اور اسے بارک بارک کٹ لیا ہے اس طرح سے اسے بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تین سے چار منٹ بھون لیں گے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر شامل شامل کی ہے ایک ادر اسے بھی میں نے بارک سلائسز میں کٹ لیا تھا اب ہم اسے ڈھک کر پانچ منٹ کے لئے رکھ دیں گے تاکہ ہماری سبزیاں تھوڑی سی اچھے سے گل جائیں یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں کتنا زبردست ویجیٹیبلز کا ماشاء اللہ کلر آیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈرائی سپاسز شامل کریں گے جس میں میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے اور تکہ بوٹی مسالہ لیا ہے ہاف ٹی سپون اور بلیک پیپر میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک آپ ہز بھی ضرورت استعمال کریں اور سرکھرس کے میں نے پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون ان تمام چیزوں کو بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے سپائسز آپ اپنی پسند کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اب ہم اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے دیکھیں اس طرح ہم اچھی طرح سے ان کو بھون لیا ہے ہم نے اچھی طرح سے ہم اس کو بھونتے جائیں گے اب اس کے اندر ہم اپنے کوفتیں شامل کر دیں گے کوفتیں ہمارے بہت اچھے سے یہ فرائے ہو گئے تھے اب کوفتوں کے ساتھ ہم ویجٹیبلز کو اچھے سے آپس میں چلا لیں گے تاکہ ہمارے کوفتوں کے اندر بھی ویجٹیبلز کا فلیور آ جائے اس طرح سے ہم اب اس کے اندر میں شامل کروں گی سویا سوس چلی سوس ون ون ٹیبلی سپون یہ میں نے کیچپ لیا ہے ٹو ٹیبلی سپون سویا سوس لیا ہے ٹو ٹیبلی سپون اور سرکہ میں نے لیا ہے سفید والا ٹو ٹیبلی سپون اب اچھے سے ہم دوبارہ انہیں مکس کر لیں گے بہت ہی زبردست ان کا فلیور آتا ہے بہت ہی مزیدار یہ بن کر تیار ہوتی ہے ہماری سپگیٹی اس طرح سے دیکھیں ہم نے مساروں کا آپس میں مکس کر لیا ہے اب میں اسے پانچ سے چھے مرٹ کے لیے ڈھک کر رکھوں گی تاکہ کوفتوں میں اور ویجیٹیبلز میں تمام جب ہمارے سپائسے ہو اچھے سے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ہمارا کلر بھی آ گیا ہے اور کتنے اچھے سے ہماری سبزیاں بھی آپس میں گل چکی ہیں اب ہم اس کے اندر سپگیٹی شامل کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری سپگیٹی کتنی کھلی کھلی تھی ہم نے جب سچینڈر میں سچینڈ کی تھی تو بنی ہے اس میں آپ تھنڈا پانی ضرور شامل کریں اس سے یہ بہت زبدست کھلی کھلی رہتی ہے آپ کو آئل بھی شامل کرنے کی اس میں ضرورت نہیں رہتی ہے اب ہم اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے دو چمچوں کا استعمال کیا ہے جس سے یہ ٹوٹے بھی نہ اور اچھے سے زبردست طریقے سے یہ ہماری سپگیٹی مکس ہو جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ان کا کلر آ رہا ہے اور یہ جو ہم نے کوفتے بنائے ہیں ان کے ساتھ بہت ہی مزیدار یہ بنتی ہیں یہ دیکھیں زبردست ہی ہماری سپگیٹی ریڈی ہو چکی ہے میں نے اس وقت بلکل سرو فلیم رکھا ہوا ہے ہم نے اب بلکل بھی اس کو اوورکک نہیں کرنا ہے ورنہ ہماری سپگیٹی چپکنا شروع ہو جائیں گے اب ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمر سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں بیل کا بٹن ضرور پریس کریں اسے ہر آنے والی نئی ریسپی آپ کو دیکھنے کیلئے ملے گی یہ دیکھیں میں نے کوفتوں کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں اور کتنا پیارا سا ان کا کلر آیا ہے آپ داؤ تو میں انہیں بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں اس جیفرنٹ ریسپی کو اوکے تھینکیو لا